بسم الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب لو خیریت سے ہوں گے ایم ڈاولیو لیکچرز پر آپ سب کو خوش آمدید بولتے ہیں ناظرین آج کے ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ ایجوکیشنل انسٹیوشن میں جو جابز آئی ہوئی ہے اس میں ای ایس ٹی الیمنٹری سکول ٹیچر اور دوسرے بہت سیاہ سامیاں ہیں نان ٹیچنگ کے تو اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں بہت سارے دوستوں کو یہ پرابلم آ رہی ہے کہ یا تو وہ چالان فارم ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے یا ان کا اپلوڈ نہیں ہو رہا تو ان کا طریقہ کار میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بار پھر شیئر کرتا ہوں اس سے پہلے میں نے آپ لوگ کے لئے ویڈیو بنائی تھی انلائن اپلائی کے بارے میں تو اس میں بھی کمپلیٹ پراسس بتایا تھا کہ آپ لوگ انلائن اپلائی کس طرح کرنگے تو اس ویڈیو میں ہم صرف اس کی چالان فارم ڈاؤنلوڈ کریں گے اور اس کو دوبارہ اپلوڈ کریں گے تو وہ طریقہ کار دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ اس لنک کو گوگل میں سارج کر سکتے ہو یا یا ہی لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں بھی دی ہے یہ FGEI کی ہے یعنی Federal Government Educational Institution کی ہے تو جب آپ لوگ اس کو سارج کرو گے گوگل کرو میں تو آپ لوگ کے سامنے یہ سکرین آ جائے گا یہاں پر Sign In پر کلک کرتے ہیں ہم اپنا ایک آنٹ اوپن کرتے ہیں یہاں پر آپ لوگ سلیبز بھی دیکھ سکتے ہو انسٹرکشن بھی پڑھ سکتے ہو ایڈویٹائزمنٹ بھی دیکھ سکتے ہو تو ہم اپنا ایک آنٹ اوپن کرتے ہیں تو Sign Up یا Sign In پر کلک کرتے ہیں تو آپ لوگ کے سامنے یہ پہ جا جائے گا یہاں پر آپ لوگ اپنا CNIC اور پاسوارڈ ڈالوگے اور اپنے ایک آنٹ کو لاغن کروگے یعنی یہ پراسس ان لوگوں کے لئے جنہوں نے پہلے یہاں پر ایک آنٹ بنایا ہے جنہوں نے اپلائی کی ہے جنہوں نے اپنا پروفائل وغیرہ کمپلیٹ کیا ہے جنہوں نے اپلائی نہیں کی تو اس کے بارے میں میں نے ویڈیو بنائی ہے اس کا لنک آپ لوگ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو اس ویڈیو کا جو نام ہے اس پر آپ لوگ کلک کر سکتے ہو اور وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہو جس میں انلائن اپلائی کا کمپلیٹ پراسس موجود ہے کہ آپ لوگ ان جابز کے لئے اپلائی کیس طرح کروگے تو آپ لوگ وہ ڈسکرپشن میں وہ ویڈیو آپ لوگ کو مل سکتی ہے آج آپ لوگ پھر لاغن کروگے تو آپ لوگ کے سامنے اس طرح پر جا جائے گا یہ آپ لوگ کا پروفائل ہوگا یہاں پر آپ لوگ اپنا نام وغیرہ دیکھ سکتے ہو تو یہاں پر آپ لوگ پرسنل انفارمیشن پر کلک کر لوگے تو آپ لوگ کے سامنے اس طرح اپنے پرسنل انفارمیشن آئے جائے گی یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو امید ہے کہ آپ لوگ نے باری باری یہ کمپلیٹ کی ہو تو ہم صرف چالان فارم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور اس کو اپلوڈ کرتے ہیں یہ دو پراسس ہم اس ویڈیو میں کرتے ہیں تو پہلے ہم اس پر کلک کرتے ہیں کہ ہم نے کون سے جاب کے لئے اپلائی کی ہے پوسٹ فار اپلائی تو ہم اس پر کلک کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کون سے جاب کے لئے اپلائی کی تھی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میں نے ایلیمنٹری سکول ٹیچر کے لئے اپلائی کی تھی تو وہ یہاں پر ٹک مار کیا ہے یہ مؤمید ہے کہ آپ لوگوں نے یہ صحیح اس طرح ٹک مار کیا ہو اور نیچے سیو کیا ہو اب ہم اس کی چالان فارم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں وہ کس طرح ڈاؤنلوڈ کریں گے تو چالان فارم اوپر جھو لکا ہے اس پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس طرح یہ آ جاتی ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ڈاؤنلوڈ چالان فارم یہ لکا ہے نیچے اس کی فی لکی ہے تو یہ ایلیمنٹری سکول ٹیچر کی فیس ہے تو میں نے صرف ایک جاب کے لئے ایک پوسٹ کے لئے اپلائی کی ہے جنہوں نے ایک سے زیادہ کی لئے کی ہو تو وہ یہاں پر تمام شو ہوں گے جتنی بھی جابز کے لئے آپ لوگ نے اپلائی کی ہو تو آپ لوگ یہاں پر یو بیل بینک پہلے سیلیک کر لوگے یہاں پر سب سے پہلے آپ لوگوں بینک سیلیک کر لوگے تو صرف ایک بینک ہے جو کی یو بیل ہے اس میں آپ لوگ صرف فی جمع کروگے باقی کا آپشن نہیں ہے اس میں تو یو بیل بینک یہاں پر سیلیک کر لوگے وہ آ جائے گا آپ لوگ کے پاس اس طرح میں سیلیک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یونیٹڈ بینک لیمیٹڈ آ گیا یو بیل پھر میں ابھی اس کا چالان فارم ڈاؤنوڈ کرتا ہوں تو اس پر کلک کرتا ہوں تو میرے پاس اس طرح چالان فارم آ جاتی ہے یہ تین کافیاں ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو چالان فارم کی نیچ آپ لوگ کا نام وغیرہ بھی لکھا ہوگا آپ لوگ کا یہ آپ لوگ فیل کروگے ڈیٹ وغیرہ اس میں لکھوگے اور بینک میں یہی چالان فارم آپ لوگ جمع کروگے ایک وہاں پہ جمع ہوگا دو آپ لوگ کو واپس ملیں گی دو کافیاں تو ان کی پکچر آپ لوگ نکالوگے ان دو کافیوں کی چاہے اس میں ایک کیوں نہ ہو ایک کی پکچر نکال سکتے ہو اور پھر یہاں پر آپ لوگ آ جاؤگے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اپلوڈ ڈاکومنٹس اس پر کلک کر لوگے تو آپ لوگ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا یہاں پر لکھا ہے کہ جو ہم نارمل پکچر نکالتے ہیں وہ اسی فارمیٹ میں ہوتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے لیس دین ون ایم بی لیکن ان کی جو سائز ہے وہ ون ایم بی سے زیادہ نہ ہو تو اس ایمیج کو آپ لوگ کراب بھی کر سکتے ہو اور اس کو ون ایم بی سے کام کر سکتے ہو اگر وہ ون ایم بی سے زیادہ ہو پکچر چاہے وہ چالان فارم کی پکچر ہو یا وہ پاسپورٹ سائز کی پکچر ہو آپ لوگ کے اپنی پکچر یا سین ایم کی پکچر ہو تو ان کی آپ لوگو ون ایم بی سے کام ہونا چاہے تو آپ لوگ پکچر ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہو جو آپ لوگ پکچر نکالتے ہو اس کا ڈیٹیل دیکھو اگر وہ ون ایم بی سے زیادہ ہو تو اس کو کراب کر دو پھر وہ ون ایم بی سے کام ہو جائے گا پھر یہاں پر آپ لوگو یہاں پر ہم اپنا چالان فارم ہم نے جو فیس بینک میں جمع کی ہو اس کی پکچر نکالیں گے جو ہمارے پاس رسید آ چکی ہو تو اس کی بینک سٹیمپ ماز بھی کلیر تو جو بینک والوں نے سٹیمپ لگایا ہوتا ہے وہ اس میں کلیر ہونا چاہیے اس پکچر میں زیادہ تر یو بیل بینک میں سٹیمپ نہیں ہوتا کمپیٹرائز سٹیمپ ہوتا ہے یعنی اس پر لکھائی ہوتی ہے تو وہ صحیح نظر نہیں آتی تو کوشش کر کے وہ آپ لوگ کے صحیح نظر آئے وہ پکچر میں تو سٹیمپ کلیر ہونے چاہیے پھر آپ لوگ پاسپورٹ سائز ایمیج سیلک کر لوگے اپنی موبیل سے اس طرح سین ایسی کی فرنٹ سائز پکچر بھی نکالوگے اور وہ یہاں پر آپ لوگ اپلوڈ کر لوگے پھر آپ لوگ یہاں پر سیو اینڈ نیکس پر کلک کر لوگے تو پھر وہ آپ لوگ کی سیو ہو جائے گی تو یہ کرائٹیری اپلوڈ کی پوری ہونے چاہیے پھر آپ لوگ کے یہ صحیح میں اپلوڈ ہوں گے اگر آپ لوگ کے اس میں کوئی غلطی ہو تو پھر وہ اپلوڈ نہیں ہوتی پھر آپ لوگ یہ جو انڈر ٹیکنگ لکھا ہے آپ لوگ اس پر کلک کر لوگے اور یہاں پر آپ لوگ یہ آہد اٹھاؤ گے یہ جو انفارمیشن میں نے دی ہے یہ تمام صحیح ہے اور نیچے آپ لوگ یہاں پر اس کے ساتھ اگری کروگے ٹک مار کر دوگے اور اس کو آپ لوگ سبمیٹ کر دوگے یہاں پر تو اس طرح آپ لوگ کی اپلائی ہو جائے گی اگر ان میں کوئی آپ لوگوں سے کمی رہ جائے پیرے اپلائی نہیں ہوتی تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ تمام چیزیں صحیح انداز سے کروگے اس طرح مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح آپ لوگ کو انفارمیٹوی ویڈیوز بھر وقت مل سکیں شکریہ